سو گوڈ موننگ فرنس پہلے کم بیک تو مائی چینل تو آج ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا کی ٹاپ فائیب موسٹ پوپلر اینڈ آفورڈیبلز کار کے بارے میں تو ہر کوئی بیکتی ہر کوئی میڈل کلاس کا آدمی کار لینا چاہتا ہے لیکن کار اتنی مہنگی ہے کہ وہ آفورڈ نہیں کر سکتا تو آج ہم اس ویڈیو میں فائیب آفورڈیبلز کار کے بارے میں بتان جا رہے ہیں جو بھی کار ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے وہ سب بی ایس سکس ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون پہ آتی ہے الٹو ایٹ ہنڈر اگر چھوٹی گھٹی کی بات کرے تو یہ نمبر ون پہ آتی ہے اگر اس کار کے انجن کی بات کرے تو اس کے اندر سیون ہنڈر نائنٹی سکس سیسی کا انجن آتا ہے یہ کار پیٹرول اور سی این جی دونوں میں آتی ہے اگر پیٹرول کی بات کرے تو مائیلیز میں پیٹرول میں دے دیتی ہے اور سی این جی کی بات کرے تو وہیں یہ تھرٹی تری کلو گرام کا بھی ایوریج نکال دیتی ہے یہ کار مینوال میں آتی ہے اگر سیٹا کی بات کرے تو فائیب سیٹر کار ہے یہ فائیب پیسنجر اس میں آرام سے آ سکتے ہیں اس کے اندر سکسٹی لیٹر کا انگر فول ٹینک کیسٹی ملتی ہے اگر ون سیونٹی سیون لیٹر کے اس کے اندر بوڈ سپیس دیکھنے کو ملتا ہے یہ کار بہت زیادہ پپلر اور موسٹ افورٹیبل کار ہے اس کا مائیلیز بھی اچھا ہے کہ اس کو لگو ہر آدمی افورڈ کر سکتا ہے اگر اس کار کی پرائز کی بات کر رہے تو ٹو پائنٹ نائن فائی لیک روپے سے فور پائنٹ تھری سکس لیک روپے ایک شروع آتی ہے جس میں اس کے اندر کئی ویرینٹس دیکھنے کو ملتے ہیں ویرینٹس کے حساب سے اس کا پرائز اپگریڈ ہوتا رہتا ہے یہ کار ایسی اور نو ایسی دونوں طریقے سے آتی ہے یہ بہت ہی بہترین گارڈیو میں سے ایک ہے اب دوسرے نمبر پر بات کرتا ہے رونالڈ کی قویڈ قویڈ ہے وہ سب سے چھوٹی گارڈیو میں آتی ہے مطلب اگر کار کی سٹارٹنگ ہوتی ہے تو شاید قویڈ سے ہوتی ہے اگر اس کار کے انجن کی بات کرے تو اس میں ٹرپل نائن سی سی کا انجن ہوتا ہے مائلیج یہ ٹونٹی فائی ایم پیل کا مائلیج دے دیتی ہے اس کے اندر فائی پیسنزہ ہارام سے آتا ہے یہ کار مینول اور اوٹومیٹک دونوں ٹرانزیس میشن کے ساتھ آتی ہے ایک پیٹرول کار ہے اگر اس کے اندر بوٹ سپیلز کی بات کرے تو ٹو ایٹی لیٹر کے اس کے اندر ہم کو بوٹ سپیلز دیکھنے کو ملتا ہے اس کار کا جو ڈیزائن ہے جو لوکنگ ہے وہ اس پرائیس کے حساب سے بہت اچھی ہے اس کے اندر سیکیورٹی کے لیے پہ ائر بیگز بھی آتے ہیں پاور سٹیرنگ آتا ہے پاور ونڈو آتی ہے فرنٹ میں آتا ہے اس کار کے اندر ای بی ایس بھی دیکھنے کو ملتا ہے ای سی آتا ہے اور ڈرائیور ائر بیگ اور پیسنجر رہو ہے دونوں طرف ائر بیگ آتے ہیں اگر اس کار کی پرائیس کی بات کرتے ہیں تو یہ 2.92 لیک روپے سے 5 لیک روپے سے ایک شوروم آتی ہے جو کی موڈلز کے حساب سے اپ گریڈ ہوتے ہیں الگ الگ موڈلز کے الگ الگ پرائیس ہوتے ہیں نمبر تھری پہ آتی ہے انڈائی کی آئی ٹونٹی اگر اس کار کے انجن کی بات کرتے ہیں تو اس میں 1197 سی سی کا انجن ہوتا ہے یہ کار 18 کے ایم پیل کا مائلیز پروڈیوز کرتی ہے دیتی ہے اگر فیول ٹائپ کی بات کرتے ہیں یہ پیٹرول کار ہے اس کے اندر 5 پیسنجز ہارام ساتھ آتے ہیں اگر بوٹ اسپیس کی بات کرتے ہیں تو 285 لیٹر کے اس کے اندر بوٹ اسپیس دیکھنوں کو ملتا ہے اس کار کے اندر پاور وینڈو فرنٹ ایر ریئر ائر بیکس ٹرائیور اینڈ پیسنجز اس کار کے اندر ای بی ایس پی آتا ہے یہ کار ہائی ٹیک فیچرز کے ساتھ فل لوڈڈڈ کاروں میں سے ایک ہے اس کے اندر آرم ریسٹ بھی دیکھنوں کو ملتا ہے آرم ریسٹ ہوتا ہے بوٹر لینڈ سنگلاس ہولڈر ہوتا ہے اگر اس کار کے پرائس کی بات کرے تو 6.50 لیٹر پیس سے 8.31 لیٹر پیس اس کار آتی ہے جو کہ ایک بہت ہی بہترین پرائس کے ساتھ بہت ہی اچھی کالٹی کے ساتھ ہی کارڈی آتی ہے نمبر فور پہتی ہے سفٹ سفٹ دو ہزار پانچ میں لانچ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی آج تک اس میں کئی سالے بدلاب کیے گئے ہیں لیکن آج بھی اس کارڈی کا روڈ پر دب دبا ہی ہے اگر ہم نئی سوپٹ کی بات کرتے تو اس کے اندر اوٹومیٹک گیر شیفٹ سمارٹ کی اوٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول پس سٹارٹ بٹن یہ سب آگئے ہیں نئی میں اگر اس کار کے انجن کی بات کرے تو اس میں 1197 سی 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 کا انجن پر ہوتا ہے یہ گاڑی ایٹی ون بی ایچ پی کی پاور پروڈیوز کرتی ہے اگر مائلیج کی بات کرتے تو ٹونٹی ٹو کے ایم پیل کے مائلیج دے دیتی ہے یہ گاڑی مینول اور اوٹومیٹک دونوں ٹرانسمیشن کے ساتھ آتی ہے اگر سیٹ کی بات کرتے تو یہ فائی پیسنجرز گاڑی ہے یہ پیٹرول کار اگر بوٹ سپیس کی بات کرتے ٹو سیونٹی لیٹر کے اس کے اندر بوٹ سپیس ہوتا ہے اور فیول ٹینک کی بات کرتے تو اس ٹرٹی سیونٹی لیٹر کے اس کے اندر فیول ٹینک ہوتا ہے اس کار کے فیچرز کی بات کرتے ہیں پاور سٹیرنگ ای بی ایس اور ڈرائیور اینڈ پیسنجر سائیڈ میں ایئر بیگ اوٹومیٹک کلائیمیٹ کنٹرول ایسی فاغ لائٹ دیکھنے کو منتی ہے اگر اس کار کے پرائس کی بات کریں تو یہ کار فائی پوائنٹ ون نائن لیک روپی سے ایٹ لائک روپے تک آتی ہے الگ الگ موڈلز کے حساب سے اس کا الگ الگ پرائس ہے یہ گار گاڑی اپنا دو دو آج بھی روڈو پر بنایا ہویا جتہاں یہ پہلے فہمستی آج بھی یہ گاڑی ہوتا ہی فہمست ہے کیونکہ اس کے پرائس کے حساب سے اس کے اندر بہت پیش آسات ہیں نمبر فائی پاتی ہے سفٹ ڈیجائر جس اگر میڈ سیڈان بھی کہا جائے تو غلط نہیں یہ ایک آفوڈیبل لگزیری کار ہے اس کے اندر ٹو ایئر بیکس ہوتے ہیں سیکیوریٹی کے دیکھتے ہوئے اگر میلیج کی بات کریں ٹونٹی ٹو کے ایم پیل کا میلیج دے دیتی ہے جو بہت زیادہ اچھی بات ہے ٹونٹی ٹو کے ایم پیل کے میلیج یہ گارٹی آٹومیٹک اور مینوال دونوں ٹرانسویشن کے ساتھ آتی ہے اگر پیٹرول میں اس کے میلیج کی بات کریں تو ٹونٹی ٹو کا میلیج دے دیتی ہے آٹومیٹک میں اور اگر مینوال میں بات کریں تو ٹونٹی ٹر کا ایوریج نکالتی ہے اگر بھوٹ سپیس کی بات کریں تو اس کے اندر ٹھونٹی ٹی لیٹر کا بھوٹ سپیس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر ای بیس آتا ہے انجین آتا ہے اس کے اندر 1197 سیسی کا اس کے اندر 5 پیسنس ہے حراہم ساتھ ہے کیپسیٹی ہے 5 پیسنس ہے کی فیول ٹینکس کے اندر آتا 37 لیٹر کا اس کاڑی کے اندر پاور شٹیرنگ شٹیرنگ ماؤنٹڈ کنٹرول وید کروز کنٹرول دیکھنے کو ملتا ہے پاور بندو آتی ہے فرنٹ آنڈ ریر دونوں سائیڈ میں اس کے اندر اوٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول اسی بھی دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس کار کے پرائس کی بات کریں تو یہ کار 5.8 لیک روپے سے 8.28 لیک روپے تک آتی ہے الگ الگ موٹلز کے ساب سے اس کی الگ الگ پرائس ہے شفٹ ڈزائر کار کو کسی بھی انٹرودیکشن کی زیورت ہے نہیں بیسے چونکہ یہ گاڑی اتنی پوپل ہو اگر آپ روڈ پر کھڑے ہو ہائیوے پر کھڑے ہو تو 5 سیکنڈ کے اندر کم سے کم 5 پر سیکنڈ اگر آپ کھڑے ہو ٹرافک چل رہا ہے تو آپ کو ایک گاڑی تو اس میں دیکھنا کو ضرور مل جائے اگر آپ مویل ویڈو اچھی کھڑے تو سبسکرائب کریں تو تینکیو فور واشنگ